ہمارے ساتھ پھر سے جڑ گئے ہیں شریف بینے تشتن جی چترویدی جن کو ہم ہم تفیل چترویدی کی نام سے بھی جانتے ہیں تفیل جی نمسکار تفیل جی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے آواز نہیں پہنچ رہی ہے شاید اب آنی شروع ہوئی ہاں تو آپ آپ کا سواگت ہے آج کے اس لائف پرکرڑ پر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو شائری کے بارے میں اور اردو کے شائروں کے بارے میں اور اس کا سواگت کرنے کے لیے آج جیسے خربوجے کو دیکھتے خربوجہ رنگ بدلتا ہے تو میں نے بھی آج شیر ازاد کیا ہے اور میں آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کو اچھا نہ بھی لگے تو بھی داکھ دے دیجئے گا کرم کرم کہ شیر کو شیر سمجھئے گا گیدڑ دا سمجھئے گا شیر کو شیر سمجھئے گا گیدڑ دا سمجھئے گا اور ایمان کو کلیمات ہی سمجھئے گا سچائی نہ سمجھئے گا با با خیل بہت تو اس کو اس مقام سے شروع کر کے اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے پچھلی بار جو راحت اندوری صاحب کے بارے میں جو کچھ خلاصے کیے اور ہماری جو نظر تھی ان کے بارے میں وہ کافی صاف تھی آپ نے ویسے تو میں کئی لوگوں کے بارے میں کافی کچھ پڑھتا رہتا ہوں جاوید اختر صاحب کے بارے میں تو میں نے پی ایش ڈی کر رکھی اور ان کے جو ونش ہے پورا ان کی ونشاولی میں نے ریسرچ کی تھی بعد میں پتا چلا کہ وہ تو حضرت عمر کے خاندان کے نکلے اور باقاعدہ ان کے چوتیسویں پشت ہے حضرت عمر کی اس لیے جو ان کی جو اشرافیہ انداز ہے وہ کچھ زیادہ ہی کھل کے بولتا ہے اور اس لیے ان کو کتنا ہی جھوٹ بول لے لیکن سارے کے سارے جانتے ہیں ان کو پاکستان میں سب پہچانتے ہیں کہ صاحب یہ تو حضرت عمر کے وارث ہیں چوتیسویں اس لیے ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا وہ کتنی بھی اکیہ باجی کرتے رہے کتنا بھی جوڑ بولتے ہیں اور آج کل تھوڑا کم بولتے ہیں کیونکہ وہ جیسے ہی کچھ الٹا پلٹا بولتے ہیں میں تھرنت ان کی نختاچی شروع کر دیتا ہوں نختاچی نہیں شروع کر دیتا ہوں اس سے وہ تھوڑا سا آج کل پتا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے آپ کو فلیٹر کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو پرشتائیوی کا شکار بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صاحب وہ مجھ سے ڈرنے لگے پتا نہیں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں ابھی ابھی تو ان کو گریٹسٹ ایتھیسٹ کا پرسکار ملا تو ایسے ایسے جب مہنوباہ تیفی آزمی صاحب جیسے اور یہاں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا جیسے بڑے بڑے لوگوں کے ساپکے میں اور ان کے ساتھ میں آپ رہے ہیں آپ نے اپنا مانسک سنطلن کس پرکار پر قرار رکھا ہے جب ہمیں بھی سمجھائیں میں ایک جملہ یہاں آز کرنا چاہوں گا کہ انہیں گریٹس ایتھیس کا وارڈ ملا ایک محورہ ہے ہماری طرف بولا جاتا ہے چوٹی کتیاں جلیویوں کی رکھا لی یہ بہت صحیح ہے آواز آ رہی ہے میری پوری بلکل 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 صاف آ رہی ہے اور کافی بلندی سے آ رہی ہے لوگ باقی سوچ رہے ہیں کہ آج کا لگتا ہے پروگرام کچھ زیادہ ہی زوردار ہوگا مشاعرے کی طرح ہوگا جس طرح کا مشاعرہ راہت اندوری صاحب کیا کرتے تھے اسی طرح کا مشاعرہ آپ بھی آج کریں میں آج تھوڑا اور اور اس بھلک کو اس سپیکٹرم کو تھوڑا اور بڑھا کر بات کرنا چاہوں گا صرف صرف شاعری پر ہی نہیں میں جو للد کلائے ہیں اور اس میں فلم لائن بھی ہے اس سب کو شریک کرنا چاہوں گا اور تھوڑی تھوڑی سی کہیں سے بات بھارت میں اپنے پرویش کے پہلے دن سے ہی اسلام عیسائیت اور کم نظر دھرم اور دھرم اور راشت کو نشٹ کرنے کے لیے پریاثرت رہے ہیں ان تینوں میں اسلام سب سے خوبش شکر ہے اسلام کو عرم صحیح اردو کا چھتما آورا اپلپد ہے اردو اسلام کی ٹکھے پن نکیلے پنجے دانتوں کو چھپانے دھرم اور راشت پر پرہار کرنے کا منچ اپلپد پر آتی ہے غزل مشاہرہ قبالی فلم کے ڈائلوگ لیکھا فلمی سنگیت اس کے پر حکوم کرنے ان مادیوں کی بھاوتا سے سامن جن آکرشد بھی ہوتے ہیں ساتھی للک کلا کے لوگوں کا سماج پر کوہا اسلام کا پلہ بھاری رکھتا ہے الطا حسین حالی اللہ و اقبال دلیب کمار حسین پینٹر جاوید اختر سلیم آمیل خان اس کیوں دھارت میں کچھ چیزیں آپ چالیس سال پہلے اگر دیکھیں تو دلیب کمار صاحب کا نام یوسف خان تھا انہیں اپنا نام دلیب کمار رکھنا پڑا ہے ایسے تصورت ہاراں ہیں جاوید جولی باپر وغیرہ مگر سلیم جاوید کی جوڑی نے سماج کے اوچیتن میں سایاس نماز کی پاکیزگی اللہ کی برکت سات سو چھے اسی نمبر کا بلہ مولا کی قربہ سائم بابا مدینہ کا پروہ یعنی اسلام کی سرشتتہ کو بٹا بٹا دیا پرنام سامنے ہے ایک اکیلے پینٹر حسین کی اوڈنڈتہ کی اوہیلہ انہیں اسلامی تشتتہ کے پرتیق گیت چھاپ دلک سبچینی آج رنگ ہے ہی ماں سامن ہندوں کے حدے میں بس گئے ہیں میں ایک بڑے نام ڈسودین شاہ صاحب سے بات کے حوالے سے بات کرنا چاہاں آپ کو نسودین شاہ صاحب کی بنشاہ ولی پتا ہے آپ فرمائیں میرے علم میں اضافہ کریں ڈسودین شاہ صاحب دیش کے محول پر چنتیت ہیں ان کے سٹیٹمنٹ ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ کئی علاقوں میں ایک پولیس اسپیکٹر کی ہتیا سے ایک گائے کی ہتیا کو ادھیک اہمیت دی جا رہی ہے وہ اپنی سنتانوں کی بھلائی کو لے کر چنتا چاہتا ہے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کسی خاص دھرم کے ماننے والوں کی طرح نہیں پالا وہ بھارت میں ہنسا کے بارتمان محل پر سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں بہت سے علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک گائے کی موت کی اہمیت ایک پولیس والے کی موت سے عدیت ہے اب اس جنر کو بوتل میں ڈالنا مشکل ہو گیا ہے اپنی دوسری پتنی رتنا پارٹ کا ذکر کرتے ہو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی علاقوں کی سوچ کی فکر ہوتی کیونکہ میں نے اپنے بچوں اماد اور بیمان کو مذہب کی تعلیم نہیں دی ہم نے انہیں اچھی اور برائی اچھائی اور برائی کی بارے میں بتایا اور میرا ماننا ہے کہ اچھائی اور برائی کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جملہ سنی ہیں ہم نے انہیں قرآن کی کچھ آیتیں ضرور سکھائی ہیں تاکہ ان کا چارلز پڑھ ہو جیسے مول رامانہ اور محورت پڑھنے سے تو دکھتا ہے میں نے بڑی کوشش کی ان کی اس جملوں میں between the lines پڑھوں مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا مجھے لگا کہ ذرا سی دھول صاف کرنی چاہیے سب سے پہلے کئی لافوں میں ایک پولیس اسپیکٹر کی ہتیا سے ایک گائی کی ہتیا کو ادھک اہمیں دی جاتی ہے ڈسوٹین شاہ صاحب آپ کو جانکاری ہے کہ بڑے پیمانے پر گوھتیا کو پاپ سمجھے جاتا ہے آپ جس ممبئی میں رہتے ہیں وہ مہارش ٹران کا حصہ ہے جہاں گوھ ہی نہیں گوھنش کی ہتیا قانونان جرم ہے کیا آپ کے خیال میں کبھی آیا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کا بدرو اسی گوھ کی چربی پہ بڑکاتا جس میں یسٹ انڈیا کمپنی کا شاسن آخرمنکاری ویدیشی مغل سکتا ساتھ ساتھ بھس ہو گئے تھے لاکھوں لوگ مارے گئے تھے ہماری لئے گوھ جانور نہیں ہیں ماں ہے اور اس کی جان لینا ہتیا ہے پاپ ہے گوھ کی ہتیا ہوتی گوھ کا ود کرتے ہیں اپنے پران دیتے آئے ہیں ہریانہ میں پوچھے ہرپول جاٹ کے گیت آج بھی گائے جاتے ہیں انہوں نے بوچھوڑ خانوں کے حملہ کر کے خسائیوں کا ود کیا تھا یہ ایک تاریخی بابلہ ہے کہ ہمیں شرمندہ کرنے زلیل کرنے افمانت کرنے کیلئے اسلامی سطح گوھتیا کرتی ہوں ہمارے لئے جیون مرن کا پرشنہ ہے اٹھارہ ستاون میں جو انتن لنجپل مغل بادشاہ تھا اس تک نے وہاویوں کے دواو باوجود جزن پلاسی کی لڑائی کی سو ور شکورے ہو رہے تھے دلی میں جو گوڑائی ہو رہی تھے تو اس سمیں وہاں بھی ضد کر رہے تھے کہ آج قربانی کریں باہدر شاہ زفر نے توپوں سے باندھ کر اڑا جنے کے آدیش دیئے تھے کہ جو گوھتیا کریں اسے توپس باندھ کے وار ہو اٹھارہ ستاون میں ہمارے پوروج اپنے بیو بچوں کو چھوڑ کے گوھتیاروں کو جملو پہنچانے میں لگ گئے تھے اب آپ بتائیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بیدیشی آتھا ہی سبتہ مغل شاسن لاکھوں بھارتیوں کے جیون کو لیل جانے والا بپلا ایک اسپیکٹر کے جیون سے ادھے کیا اس کے برابر ہے اس سے کم مہتھوں ہے کے نئے موم لنچن کے بارے میں کہتے ہیں تو بھی آپ کے بھیان میں آیا ہے کہ ایک سو تیس کروڑ کے دیش میں کتنی موم لنچن کی گھٹنا ہے کروڑ کتنی لاکھ کتنی ہزار کتنی سو ہوئی ہے کیا آپ کوئی آپ جیسا چہتر آدمی دس گھٹنا ہے بھی گنا سکتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اولادے کی بارے میں سوچ کر فکر ہوتی ہے کیونکہ میں نے اپنی بچوں اماد اور بیمان کو مذہب کی تعلیم نہیں ہوں ہم نے انہیں اچھائی اور گرائی کی بارے میں سکھایا ہے ہم نے انہیں قرآن کی کچھ آیتیں ضرور سکھائیں ہیں سب سے پہلا سوال آپ نے بیٹے کا نام اماد کیوں رکھا بھارتی باشاں میں کوئی شب نہیں ملا اگلی بات پتہ نہیں ہے آپ سب شوتاؤں کی بھی جانکاری میں ہے کہ نہیں کہ بھارت میں عربی نہیں ہو لی جاتی عربی اچھائرن کی اوشکتہ ہی نہیں ہے عربی اچھائرن اردو سے بہت دن ہے میں دو اچھائرن آپ کو بتاتا ہوں اوین یہ این نہیں ہے اوین خے یہ ہے نہیں ہے خے ہے یہ دونوں اچھائرن عربی کے ہیں عربی میں خا جھا دھا چھڑا دھا 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 یہ ساری دھنیا جانا ہے کتنی دھنیا بھولی نہیں جاتی تو اچھائرن سکھانے کے لئے قرآن کی آیتیں کس کی ہے عربی اچھائرن کا اردن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے اب وہ شاید یہ اتنا شاہ کو سمجھا رہا ہے جس سے دہم پتھی بچا رہے جائے مگر ہم لوگ کو یہ شاید کی گولیوں شاید سے کوٹڈ ڈریلی گولیوں کو بھاپ نے اس کے لئے ٹرنڈ لوگ ہیں حدیثیں قرآن پڑھی ہیں ہمیں تو ان سے بات نہیں ہمیں ان سے نہیں کہا جا سکتا اب میں شائری میں تین بڑے نام ہیں اقبال غالب اور میر حضرت میر تقیمی حضرت غالب اور اقبال اقبال کا ایک شیر آپ کو سنانا چاہوں گا اقبال کے بارے میں یہ اور بتاتا چلوں کہ کلکت کا اقبال شیر بنی ہوئی ہے بھوپال کے نام پر اقبال میں بیلڈنگ ہیں چورائے میں تسو جگہ ایسی چیزیں ہیں اس کا ایک شیر ہے ہو جائے اگر شاہ خورا سان کا اشارہ سجدہ نہ کروں ہند کی پاک ناپاک زمین پر ایسا شیر کہنے والے کے نام پر بھارت میں اقبال شیر ہے اس کی بہت مشہور نظر شکوہ اور جوابش شکوہ ہے یہ بڑی پسد نظم ہیں بڑی تاریخیوں ہوتی ہیں غیر مسلمانوں کے لیے یہودی عیسائیوں پارسیوں ہندووں سب کے لیے زہر سے بھری نظم ہیں مگر اسلام کا ایک صبح ہے وہ اپنے درشن پر اپنے چندوں پر اتنا اسے کونفیٹنس ہے کہ وہ اس بات کی چندہ ہی نہیں کرتا کہ دوسروں کو وہ کیسا لگتا ہے وہ مانتا ہے کہ وہ یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے یہ اللہ سے شکوہ ہے اللہ سے مسلمان کہہ رہے ہیں کچھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا عبتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا مسلمانوں کے بازوں کی طاقت میں تیرا کام کیا بس رہے تھے یہیں سلزوق بھی تورانی بھی اہلِ چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہ ہوئی تھی بھی تھے نسرانی بھی پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں تیرے لیے ہمیں لڑتے تھے کشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں اب جملہ سنیئے لوگ ہگیا صوفیہ کی جو مزید اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسلام کا نام کلنکی کر دیا اصلی اسلام ہی ہے دی ازانیں کبھی یوروپ کے کلیساؤں میں کلی یوروپ کی چرچوں میں ہم نے ازانیں کیں کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے سہراؤں میں لوگ اپنے طرف سے اسلام کی نئی شکلیں بنا دیتے ہیں مسلمان کیا کہہ رہے ہیں اسے سمجھئے رام سروب جی نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ گاندھی کے اور گاندھی کے چیلے چانٹیوں کے اسلام کی دیکھا سے بہتر ہے کہ اسلام کے اچارے اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ پڑو اس سے پتہ لگے کہ اسلام کیا ہے یہ نئی شکل ہے شان آنکھوں میں شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑتے تھے گھنی چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی تلوار بازی اپنی حکومت کے لیے سروقت پھرتے تھے کہ آج دہر میں دولت کے لیے اسلام کا پہلا نیم توحید کہ اللہ اگر محمد اس کا پیغمبر ہے یہ دونوں برابر کی چیز ہیں اللہ ایک ہے یہ کافی نہیں ہے محمد پیغمبر محمد کو پیغمبر اور آخری پیغمبر ماننا ضروری ہے ختم نبوت نقشت نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر قیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خدا منگوں کے پیٹر کس نے کاٹ کے رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے یعنی ہندو کی بات کر رہے ہیں کس نے تھنڈا کیا آتے کہے دائے ایران کو ایران کے جو پارسیوں کے اگنی پوچکو کے کندر تھے کس نے تھنڈا کیا آتش کدائی ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یجدہ کو کس کی حیبت سے سنم سہنے ہوئے رہتے تھے موں کے بل گر کے وہ اللہ احد کہتے تھے اب اخبال کی جو شیر ہیں کہ انہوں نے ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا یہ اس طرح سے کہ سب میں آپ نے مجھ سے کہا کہ گیارہ فٹ کا پلنگ بنا یہ میں بنا دوں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گیارہ فٹ کی پلنگ کیسے ہوتا ہوں تو یہ پروفیشنل جو کام ہیں ڈھنڈا ہے آپ نے کہا جلی بھی چاہیے جلی بنا دی ہے آپ نے گلاب جھاڑ مان دی اب وہ اس کا مطلب ہے کہ گلاب جھاڑ وہ خود بھی کھاتا ہے وہ تو انہوں نے خود نے وہ تو انہوں نے خود نے ڈسون کر دیا تھا چینوں اور ہمارے آپ نے آگے تھے چینوں اور ہمارے آپ ساتھی ساتھ ہے وہ ان کو لوگ اس طرح سے ان کی شکلیں بناتے ہیں وہ خود جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھئے آج پر ایک میں دیکھ رہا تھا ٹیو پر ایک ساتھ بحث کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھارت ہندو کا نہیں ہے حسرت مہانی کا بھی ہے اب وہ پڑھالے کا آدمی نہیں ہے اس کو حسرت مہانی کے بارے میں کیا پتا ہے کہ چھٹی کے کورس میں شاید میں نے بچپن میں پڑھا ایک حسرت مہانی بھارت بھارت کی آزادی کے لئے لڑے تھے میں نے کل دو دن پہلے آپ سے کہا تھا مجھے کیول چھے نام کوئی بتا دے جنہوں نے بھارت کی ستنتہ کے لیے مسلمانوں نے کام کیا یہ سارے کے سارے خلافہ تندولن کے لوگ ہیں ترکی میں خلیفہ مسلمان واپس ہیں جی میں آپ کو نام بتاؤ ماتمگانی بقال بقال علیمہ پہلا نام سراج الدولہ دوسرا نام ٹیپو سلطان تیسرا نام محمد علی جوہر چوتھا نام پانچوہ نام حسرت مہانی چھٹا نام حقیم اجمل خان ہو گئے چھے؟ سارے جہادی تھے جس کا ابھی اپنے نام لیا مولانا جوہر کا اس کی قمر پلسطین میں ہے یہ وسیعت کر کے مرا تھا اس ناپاک زمین پر مجھے منتفن کرنا یہ ایسی بھارت کیا جاتی ہے فیض احمد فیض فیض صاحب کمنسط سے یہ کہا جاتا ہے فیض صاحب کمنسط سے کہتے ہیں لیکن اس کے بعد سب سے پہلے تو ان کا جو پاکستان بننے کے بعد جو پہلا کام انہوں نے کیا اس کے پہلے لے لے کہ پاکستان بننے میں سب سے اعداد مدد ہی کومنسطوں نے کی تھی یہ سارے یہ آپ کے سجاد جہیر اور آواز آ رہی ہے یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ بڑے آواز پہنچ رہی ہے ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے تو وہ سارے جا کے وہاں پہ بیٹھ کے اور انہوں نے تو مسلملیک کو چناؤ لڑنا سکھایا تھا وہاں کہ سارے کے سارے کومنسط تھے کٹی صاحب تھے وہ کرلہ سے چل کے گئے تھے حالانکہ نہ تو کسی کو سمجھ میں آتی ہوگی ان کی بھاشا نہ وہاں کی بھاشا ان کی سمجھ میں آتی ہوگی لیکن وہ سب نے آرگنائز کیا تھا اس کے بعد سب سے پہلا کام پاکستان بننے کے بعد صحیح صاحب یہ کیا کہ جو کشمیر کا جہاد تھا اس کو جوئن کیا میں اسی پر آتا ہوں ایکچولی ہے کیا میں پاکستان گیا تو وہاں مجھے ملانے کے لئے کچھ شائروں سے کچھ شائر آپ سے کچھ شائروں سے ان میں سے ایک شائرہ تو پانچھوٹ تین انچ کی تھی ہم ان کے گھر پہنچے اور ایسی ہونگی ساٹھ کے آس پر انہوں نے جینز پہنی رہی تھی اور وہ لپتلی والی سگرٹ یہاں دوا کے ایسے کر کے پی رہیں تھی اسلامی جکر بندیاں اتنی ہیں کہ جینز پہن لینا کم نظم ہے پاکستان میلی مائلہ کا سگرٹ نہیں لینا کم نظم ہے پیسہ آپ کا بڑھیا سکوچ پینا پیلانا انہیں کم نظم بنا دیتا ہے ان کی نظم ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب عرضِ خدا کے کعبے سے ثبت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفحہ مردودِ حرم اصلاق پہ بٹھائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب تھی ہے ظاہر تھی یہ نظم فیض صاحب نے جعوید اختر اور منبرانہ دونوں نے کہا کہ یہ زیاؤلہ کے بھرود نہیں لکھی تھی ایسا کہنے والے میرے خیال سے اردو نہیں جانتے اس میں زیاؤلہ کہاں ہیں سانکیتی گوپ سے بھی اور شبتوں کے سیدھے اکھ میں بھی یہ نظم محمد دوارا کعبے ایک حصہ مردیوں کو اٹھانے اور ریکش و عباد کے دیوتا اللہ کے ثابت کرنے کی بات کرتی ہے جعوید صاحب منبرانہ اصلاق کے پکشکہ کوئی بھی آدمی بتا سکتا ہے کہ جب عرضِ خدا کے کعبے سے سب بٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفحہ مردودِ حرم مسئلہ پہ بٹھائے جائیں گے پس نام رہے گا اللہ کا اگر یہ نظم زیاؤل حق کے لئے تو اس کا مطلب ہے اس میں زیاؤل موتی بتھ اور اللہ فیضیں اور اگر ایسا نہیں تو تو عرمانی نکال کے دکھا دیجئے ہاں زیہ نہیں ہم مزاق نہیں کر رہا ہوں میں نے تو اس کے اوپر پورا پورے دو ویڈیو الگ سے ڈالے ہوئے مجھے تو پتا ہے اس کے مارے پر پورا اگر وطی جلال کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھئے بلکہ سجدے میں جھوک جائیے اور جھاک جھاک کے آپ نکالیے اور زیہ اور فیض بنا مو دو جا تو مجھے پتائیں بلکہ کوئی بتائے گا کہ فیض صاحب نے اپنی زندگی میں اسلام کی جگڑ بندیوں تین طلاق حلالہ پردہ بچی سے شادی پتر ودو سے نکاح مطابق ابھی زمان کھولیں انہیں زندگی کا خاصہ بڑا حصہ لندن میں گزارا چلی پاکستان میں ڈرتے تھی مانی گا تو وہاں کبھی بولے ہوں مختاراں مائیدہ جو قصہ پاکستان ہوئے وہاں عورتوں کی عام حالت فیض صاحب ہمیشہ چھپی سا دے رہے ہیں سی اے خانون پاکستان بنگڑا دیش کے جن پیڑت ہندووں کے لئے لائے گیا ہے اس پر کبھی فیض صاحب نے کوئی آواز اٹھائی ہو فیض صاحب نے کبھی نماز اوزہ مدردوں کی اقلبند شکشہ مدرسوں کی کورس میں ضرورت کیا ہو انیس سو اکھنٹر میں پوروی پاکستان میں کم سے کم تیس لاکھ پنگڑیوں کو پاکستانی سے نماز کر رہا ہے بہو سنکھیات اس میں ہندو تھی یہ لوگوں کی جانکاری میں کم ہے یہ بات پوازے کرتا چاہتا ہے اس پر پیز نے کوئی ایک بیان کہیں کوئی دھرنا پروٹرشن کوئی لے کسی نے بولا ہو کسی نے انہیں حلال اور جھٹکا مانس دونہ سوئی کر رہے ہیں ایسا کہتے سنا ہو گو مانس اور سور کا مانس برابر ہو ایسا انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو صرف شراب پینے نہ بھر سے وہ کم نس ہو گئے عجیب ہماری بات ہے عجیب ہماری بات ہے صرف شراب پینے سے آدھے پاکستان میں کم نس ہو جاتا ہے اس کا مزدہ پاکستان تو آدھے سے زیادہ کم نس کی ہوگا ساری ملٹری کم نس ہوگا یہ یہ حال ہے ملیالی بھاشا کے پرتشتک لے کہتے ہیں تاکشی شنکر پل ہے ان کے انیس سو ستاؤن میں ان کو سہتے گیمی اور چوراسی میں گیان پیچ پروسکار بلا ہے انہوں نے تاکشی شنکر میں گھٹی گھٹنا کے بارے میں بتایا تھے تاکشی شنکر میں ہندوستان پاکستان کے لوگ موجود تھے تو انہوں نے تاکشی نے کہا کہ وہ چیر کر رہے تھے ہیٹ کر رہے تھے ہم دونوں چونکہ ہماری سنسکرٹی ایک ہے ہمارا ادیاس سنسکرٹی پرمپرہ ایک ہے تو ہم ایک صرف مین جاری کرتے ہیں فیض آگے ان کا کہنا تھا کہ نہیں پاکستان کا ادیاس ہندوستان کے ادیاس سے الگ ہے پاکستان کا ادیاس صاحب ہرت سے شروع ہوتا ہے جی 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 آج کل اور اپنے خوڑا سا ذکر کرتا ہوں جاوید اختر صاحب کا ایک بڑا ہنگامہ جاوید اختر صاحب جاوید اختر صاحب جاوید اختر صاحب جاوید اختر صاحب یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا سندر کیا ہے وہ اس میں ایک جملہ اور بھی فرماد میں ہیں شولے سے ذکر کرنا ہے کہ ہندو بھگوانوں کی اس میں موقری کی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ریلیجن کا دھندہ کرتے ہیں ان کی موقری کی گئی ہے میں نے ایک انٹرو بھی میں یہ بات کہی دی جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ شولے میں ایک سین تھا جس میں دھرم اندر ہے جو جا کے شب جی کی مورتے کی پیچھے چھپ جاتا ہے اور ہیما مائل نہیں آتی تو دھرم اندر کہتا ہے سنو ہم تم سے اور وہ سمجھتی ہے شب جی بول رہا ہے اور وہ ہاتھ جو گتی ہے وغیرہ وغیرہ آج اگر میں پکچر میں کچھ ایسا لکھنا چاہوں تو میں نہیں لکھتا ہوں انہوں نے سوچ ہے پچر ترمیس کا پاپلم نہیں تھا اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ساتھ سے جانے مت لیجئے what is so beautiful about ہندو کمیلٹی ہندو پنشا کہ وہ اجازت دیتا ہے اس کچھ بھی کو کچھ بھی سر کو کچھ بھی مانتا اس پہ وہ کالی توبیاں ہیں اور وہ سب کالییں پیچتے ہیں مزیدار بات وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہے اور اس کے بعد میجیٹریم کو اس تک ڈیموکریسی نہیں ملتی آپ نے آپ ہندو ہیں مسلمانوں کی طرف مرد بنی ہے یہ اتنی تکلیف ہے اگلی ایک پچھر تبارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈلیف کمار جن کا اصلی رہاں نے فیلم میں بھوان کی ملتی اٹھا کر کہا کہ میں اسے پھیک دوں گا اور آج میں اس طرح کا نہیں کر سکتا اور یہ ساری بات وہ ہم ریزی میں بولنے ہیں شولے میں پوری پکچر میں ہر سین کہنا کہیں سے کنیکٹڈ ہے اس میں ایک کریکٹر بلکل بے صرف ایک کا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں وہ ہے اندھا رہیم چاچا کہ اس کے بیٹے کا قاتل کر دے تھے ہیں گاؤں میں دو مسلمان ہیں بیٹا مر گیا لاش پڑی ہے اچانک باتشیت کر رہا ہے وہ ایک آواز آتی ہے ازان کی وہ کہتا اندھا رہیم چاچا کہ اللہ بھولا رہا ہے میں اماس پڑھے جا رہا ہوں جس گاؤں میں دو مسلمان ہیں یہ تیسرا کون ہے آواز دینے بھولا کہ جاوید اختر تو نہیں ہے ایک چیز اور آپ نے گوھر نہیں کرمائی ایک چیز آپ نے گوھر نہیں کی شاہد میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس پورے گاؤں میں رات میں لالٹیں لے کے اس میں بجلی نہیں ہے لیکن ازان جب آتی ہے تو مائکرو فون بجھنے لگتا ہے اچھا وہ یہ جب کہہ رہا ہے کہ بھارت کے بعد دیموکریسی میٹیرین پر ہے تو یہ پوری طرح سے اڑا جاتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سارے اسلامی کنٹری ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے وہ اس رائی ہے جہاں پر دیموکریسی بیچ میں کئی نہیں ہے اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ انگلیب کمار صاحب نے کہا کہ میں اسے بھاکوان کو ٹھیک ہوں گا ویسے ڈیالوگ نہیں کی جا سکتے ان کا سجھاں ہوئے کہ ہمیں تالیبان نہیں بننا چاہیے میں یہ ہمیں کی ڈیکتھا چاہتا ہوں ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں وہ ہندو ہو گئے ہیں کیا اسلام چھوڑ دیا انہوں نے ایتھیسٹ بتانے بھر سے اگر وہ ایتھیسٹ ہیں تو یہ جملہ جس پرمپرا کے ہیں وہ اسے کیوں نہیں کہتے ہیں کوئی عیسائی تو ہیں نہیں یہ اس طرح سے ہے کہ افریقہ کا یہ قبیلہ جو ہی مانتا ہے سورج اور چاند کی اولاد ہیں اور میں کہوں کہ میں سورج اور چاند کی اولاد نہیں ہوں اس کا کیا مطلب ہے اگر وہ اسلام کے بارے میں وہ مسلمان ہیں تو وہ یہ کہیں کہ اللہ میں یقین نہیں رکھتا کوئی خدای آسمانی کتاب نہیں اس کی کوئی کتاب نہیں ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا وہ نہیں کہیں گے مطلب دوسرے کے اپنے گھوڑے کو کھلا رہے ہیں اتنی بدماشی ہے اتنی بارے دھوپتت آئے کبھی ان سے کہیں اپنے موں سے بولیں ایک جملہ جب جاتے ہیں پاکستان میں تو ان کے قصیدیں پڑھے جاتے ہیں وہاں پر اور چاروں طرف جنتہ کی بھیڑ اُبر پڑتی ہے اُبر کیا پڑتی ہے وہ بلکل ایسے ان کو نواز آجاتا ہے جیسے کہ شاید تیمور کے بعد اکیلے وہی آئے ہوں اندوستان فتح کر کے اس طرح سے ان کو اللہ تقیہ والے لوگ ہیں جو لگاتار اپنی زندگی اسی کام میں لگائے ہمیں ڈلی میں ایک کتاب ریلیز تھی نواز دے وندی اس میں تشریف لائے تھے نواز دے وندی وہی شاعر جس کا ایشیر ہے ہمیں تو غزنبی کا حوصلہ دے مسلسل ہار سے تنگ آ گئے ہیں تو وہاں وہ یہ پریس کے لوگ کو بتا رہے تھے کہ صحاب دین کا معاملہ تو ایسے ہی ہے جب قرآن کا پہلی وردو میں ترجمہ ہوا تھا تو اس پہ پتھے لگائے گئے تھے اور وہ ایسے بتا رہے تھے جو قرآن کا ترجمہ ہوا تو جیسے آئنسٹین نے تیوریہ پریلیٹیوٹی لگ دی تو میں نے اسے پوچھا کہ قرآن کے ترجمہ سے کیا ہوگا اس کے علاوہ کہ آرے سماج کے لوگوں کو سچ پتہ لگ گیا انہوں نے پورا چود ماس اللہ سے لگ مارا دو دووچ مارا اور ساری چیزیں پرخشے اڑا دی ہے اللہ کے اور محمد کے تو اس بات سے تقلیق سیدھی 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 بات کیوں نہیں کہتے تو یہ جو اس طریقی چیزیں ہیں ابھی ایک فلم آئی تھی گول مال چاہر پور اس میں ایک کریکٹر ہے وہ پریت اپنی سمسیاں بتاتا ہے کہ میں ہندو تھا اور میری بیٹی نے مسلمان کی شادی کرنی میں اس سے بہت ناراض تھا بات میں میری ناراض کی دور ہوئی ہے میں نے اسے خط بھیجے مگر اسے میں بھیج نہیں پایا اور میری موت ہو گئی وہ پتر میری بیٹی کو بھیج بات ہو تو میری آتما کو شانتی مل جائے گی پڑے دھیرے سے مسلمان لڑکار ہندو لڑکی کی شادی وہ دلوم بیٹھا دی گئے یہ بڑے مہین کام ہیں جو یہ آپ کسی important مسلم کا نام لیجے اس کی بی بھی آپ کو ہندو ملے گی کسی کا نام لیجے کسی بھی فلم میں آپ کو ہندو لڑکے اور مسلمان لڑکی کی شادی ہوتے نہیں دکھے گی ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے غدر ایک بیم کتھا میں ہے جس میں سنی دیول جو سکھ ہیں غدر ایک بیم کتھا سنی دیول مسلم ہیں ہندو ہیں بیوی جیسے شادی ہوتی مگر اس کو سوفٹ کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان جا کے مسلمان ہو جاتا ہے اس کو سوفٹ کیا گیا ہے نورمل ہی ایسا نہیں ہوتا نورمل ہی خاص طور سے بھی نہیں اب آپ خود سے پوچھئے ہندو لڑکیوں کے مند میں مسلمانوں سے بیواز سامان لے باتیں کیسے بیٹھا اسلام کے بارے میں جانے بغیر یہ بھاو کیسے بیٹھا دیا گیا سرب دھرم سنبھاؤ سارے دھرموں کو سمجھے اور لڑکیوں کے چنتن میں کس نے ڈالا یہ لگاتار فلم لائن ہی اس پر کام کر رہی ہے انیس سو اکتر میں پاکستان بنا پاکستان بیوازہ نور بنگلہ دیش بنا پاکستانی سینہ نے بنگلہ دیش میں لاکھوں لوگ مار ڈالے لاکھوں اسٹریوں پر بلات کر لیا جاوید افتت صاحب آپ کے مومے تبدہ ہی جماب ہوا تھا زبان بلی لے گئی تھی ایک جملہ نہیں کہا آپ کا ایتھیز آپ کا سامنے بات کہیں کوئی کام صرف اس میں نہیں بولے کہ اس آتن کا شکار کشمیر سے ہندو کو 1999 میں نکال دیا گا آپ کی زبان تب کہاں تھی سرکار دو آلن کوئی لگ ہندو سے نہیں نکلا کیوں منور رانہ صاحب ایک جملہ آپ کے موہ سے نہیں بولا منور رانہ صاحب کے بارے میں تھوڑا چرچہ کر لیا اوپن میں جہاد کرنے شائری میں منور رانہ واجب سے آدمی ہیں اور بہت ڈھورت بڑے کائیں قسم کییا اور ان کے استاد والی آسی دونوں کے دونوں ایک سے ایک ہے انہوں نے تو جو ماں والی جو نظم ہیں وہ تو بتاتے ہیں چوری کیا وہ ایک شیر کے بارے میں ہے کہ وہ میں اماندار آدمی ہوں جس کے حوالے سے بات کہی جاری کہ اس کا شیر مارا منور رانہ کے قد پہ اسے ایک شیر سے کہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اس سے اثر نہیں پڑھنے والا وہ بہت معلولی سا شیر ہے کوئی خاص شیر نہیں اس کی پرواہ نہیں مگر منور رانہ صاحب کی جو اور باتیں ہیں جو جاننے سی باتیں ہیں جن کا خیال کرنا چاہئے منور رانہ شاعر تو باجب ہیں کوئی خاص بڑے شاعر نہیں ہے ٹھیک ای ٹھیک سے شاہر ہیں نصر بہت اچھی لکھتے ہیں گردے بہت اچھی لکھتے ہیں ان کی کتابیں ہیں کئی ساری جس میں خوابیں کھیجھیں انہوں نے سفی جنگلی کبرو در بغیرہ کوئی آرٹکل دنیا جہان کا کہیوں کا بابری مزید ضرور ہو جائے گی ان کی نسٹ کی بھٹنوں کر بابری مزید رکھتی ہوگی ہے ہر جگہ وہ مطلب ہی نہیں کوئی نسٹ کسی سبجیکٹ پر لکھتی ہے ایون وہ اگر ایڈز پر لکھ رہے ہیں تو اس میں بابری مزید لی آئیں گے وہ تھیرین ریلیٹیوٹی کو کوئی بات لکھ رہے ہیں تو اس میں بابری مزید بھوک بیتے آ جائے گی اچھا اس کا قارن ہے بابری مزید لانے کا ہم باہر کے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اسلامی معاملہ کیا ہے وہ چوبیس گھنٹے اسی بات سے بھرے رہتے ہیں کہ یہ سب کافروں کی دنیا ہے اس کافروں کی دنیا میں ہمیں سسٹین کرنا ہے اور اس کو بدلنا ہے اس راہِ راستے صحیح راستے پر یعنی دین کے راستے پر اسلام کے راستے پر تو وہ منور آنا کا معاملہ نہیں ہے یہ جو اوریجنل ٹیکس ہے یہ سارا کرتاب اس کا ہے اب وہ تو دیکھئے یہ تو پورا جو عملہ ہے اور آپ کسی کی بھی باتوں میں جیسے ہی آپ ان کو چھیڑیں گے اور تھوڑا سا اوپر سے کرے دیں گے تو وہ نیچے کا مسئلہ سا ہم نے آ جاتا ہے اور یہ ہے کہ مغل امپائر تو ہماری تھی ہم سے انگریزوں نے چھینی تو اب بادشاہت ہماری واپس آنی چیئے یہ ہندو کافر یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا باقاعدہ کوشش کی تھی وائس رائے سے لوگ ملے تھے کہ یہ سلطنت تو ہندو ہم سے لی گئی ہے تو یہ ہمیں واپس ہونی چاہیے اس طرح کی بات کی تھی انگریزوں سے جاتے سمیں جو بیواجن کی بات آئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ یہ سب کیا تھا میں ایک چیز اور آپ سے عرض کرتا ہوں اردو کہانی کے اردو پروز کے چار ستون چار خمبے کہے جاتے ہیں پہلے کشن چندر دوسرے منٹو تیسرے راجن سنگھ بیتی چور سے اس میں چفتائی اس میں چفتائی ادھوٹھ ہیں ادھوٹھ ہیں ان کی کہانیاں پڑی ہیں ایسی کہانیاں کیا کہیں وہ ان کے پتی بہت ہی تیز ترار عورت تھی بہت مزیدار بڑی ہنسنو بزلا سنج جملے باز بمبائی میں تھی آخری وقتوں میں تو انہوں نے وسیعت کی تین بیٹی ہیں تھی انہوں نے وسیعت کی کہ میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میرا بدن مٹی میں دبے اور مجھے کیڑے کھائیں مجھے جلا دینا جاوید اختل صاحب کی بیوی ان کی گودھ گھیلی ہیں شبانہ ماں کی طرح دیکھتی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے جنازے میں صرف ایک مسلمان کے شوہر تھے ساری ممبئی کی فلم لائن جو بھری پڑی ہے اسلامیوں سے سب کو ساپ سنگیا ایک بھی نہیں سنگل کوئی نہیں آیا سب کا کم نظم علی سردار جعفری یہ ہو کیفی آزمی اور یہ ہو ساپ کے سم اللہ ساپ کے سم اللہ ایک نہیں آیا اتنی بڑی بار سم نظم ہے کشن چندر صاحب نے نکاح کیا شاتی کی بیوہ کیا جو بھی کہنا چاہیں سلمہ صدیقی سے ان کو مسلمان بنایا گیا علی سردار جعفری صاحب نے کمیلنس کے باوجود اس ان کے نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں نواب محمود آباد نے وہ نکاح پڑھایا ہے اس کے باوجود ان کی زبان نہیں گلتی ہے کہتے ہوئے کہ یہ کمیلنس ہیں کدھر سے کم حس سے حساب ہی ہے کون سا حساب ہی ہے ایکشولی ہے کیا کچھ میں قرآن کی آیتیں قوٹ کرنا چاہوں گا یہ نوا جو چیکٹر ہے اس کی ایک سو تیسوی آیت کا حصہ ہے وہ مسلمانوں تم غیر مسلمانوں سے رو تمہیں ان میں سختی ملنے چاہیے دوسری چیکٹر کی ایک سو اکیان بھی آیت کا حصہ ہے اور تم ان کو جہاں پاؤ قتل کرو آٹھنے چیکٹر کی انتالیسویں آیت ہیں کاثروں سے تب تک لوتے رو جب تک دین پورے کا پورا اللہ کا نہ ہو جائے اے نبی کاثروں کے ساتھ جہاد کرو ان کا سختی کرو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے نوے چپٹر کی تیہتر میں آیت اور چھہ سٹھ میں چپٹر کی نمی آیت اللہ نے کاثروں کے رہنے کے لئے نرکی آگ تیہ کر رکھی ہے نوے چپٹر کی آقصد میں آیت ان سے لاؤ جونا اللہ پہ ایمان لاتے ہیں آخرت پر جو اسے حرام نہیں جانتے یہ دھیان سے سنیے جو اسے حرام نہیں جانتے جسے اللہ نے اپنے نبی کے دورہ حرام پھر آیا ہے ان سے تب تک جنگ کرتے کرو جب تک کہ وہ ظلیل ہو کر جزیاں نہ دینے لگیں نوے چپٹر کی آقصد میں آیا جسے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حرام پھر آیا نہیں نبی کا کیا دھرا اسے پلٹی نہیں سکتے جب اسے پلٹی نہیں سکتے تو ایک چیز ہونے کا مطلب کیا مجھے پلٹی نہیں سکتے میں نبی کو نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا یہ بولو تب محمد دعیشم جائے گا جسے بہت ہو جانے خاطر ہو ایک چھونا نہ بھول ہے بڑے شوق سے بڑے شوق سے ایتھیسٹ آ آوار ضرور لے لیتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں دوسرے کے گھوڑے کے لیتے ہیں چاپس پار میں ہیں یہ جو پورا ماحول ہے غزل کا ہی نہیں غزل کا ہی نہیں جہاں جہاں اسلامی مسلمان شریک ہیں وہاں وہاں یہ معاملہ کہیں نہ کہیں اچھا اور عام مسلمان ایسا نہیں ہے عام مسلمان بہت بار بہت سب بھی ہوتا ہے مگر وہ جو لگاتار اس کے پیچھے ایک سسٹم کھڑا ہے چاہے وہ شیعان ہو چاہے سننی ہو یہ تو اشرافیوں کی خاصیت ہے صاحب یہ تو میں تو کل بھی میری بات ہو رہی تھی آپ کے عارفہ جکیہ صاحب سے کسی طرح سے لائف تھا کل اور میں نے اس کے سامنے ایک سوال پیش کیا کیونکہ آپ تو یہ بتائیں کہ یہ جو سارا کا سارا جو اشرافیہ کلاس ہے یہ سن انیس سو تک تو عام مسلمان کو اپنے پاس ہٹکنے تک نہیں دیتا تھا اور اچانک جب ان کو لگا کہ صاحب جمہوریت آئے گی تو وہ سارے کے سارے اسلام میں شامل ہو گئے اس کے پہلے سارے عقام تھے یہ لوگوں کو اس کا جانکاری نہیں ہے کہ جو پاکستان کی مہم ہے اس کے بانی سارے کے سارے شیعہ اور احمدیہ تھے ان کی پال کی اٹھانے والے سننی تھے مگر یہ سب وضوان شیعوں کی چونکہ نوابی ہیں ان کی تھی یہی تھے سارے کے سارے جو کام کر رہے تھے اور اتنی صفائی کے ساتھ جسے ایک لفظ ہے حقیر، رزیل، کمین یہ سب اپنے ساتھ کے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے انہوں نے ہم تو کافر ہیں، واجب القتل ہیں ہم تو مات ڈالے جانے چاہیے ان کے ساتھ سے مگر جو زندہ رہنے چاہیے اس میں جو کلاسپکشن ہے حقیر، کمین، زلیل اور بل یہ سارے کے سارے اور یہ کتابوں میں جیسے ایک شیعر سن لی جائے غلط کو تیز لکھ مارا جلاہا پھر جلاہا یہ ہے اور شیعر سنیے ترقی خواہ کا بردو کرے گی ترقی خواہ کا بردو کرے گی جلاہ شائری کرنے لگے ہیں یہ ہے شائریہ سارے کے سارے سارے کے سارے اور میں سمجھ نہیں پاتا کس بات کے اشراف یہ جن لوگوں کے خاندان صاحب میں آپ کو چوتیس بھی اچھتیس میں پسکر آ رہے ہیں یہ کیا تھے ٹاکیٹوں کے علاوہ ٹاکیٹی کرنے کے علاوہ کیا کام ترہاں کون سی انیورسٹی بنائی، کون سی کی دعوے لکھی کیا کیا، اس کے علاوہ کہ دوزروں کو مار کے غریبوں کو نیریوں کو مار مار کے ان کی ہتہائیں گرگر کے ان اس کے علاوہ کیا کام کیا یہ جو ہیں جو یہاں کے کنورٹ ہیں یہ پھر بھی بھلے لوگ ہیں کیونکہ سب دھی لوگوں سے نکلے ہیں یہ جو اشراف ہیں تو بیسیکلی صرف عدماتوں کی حالات ہیں کدھتے بھلے ہیں کوئی پتھان اپنے آپ کو کہے کہا ہے کہ ڈھکیٹوں سے سارے لگنے والے دوسروں کے خطر کرنے والے لوگ ہیں سارے اگر یہ مزیدار بہت سے اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کرتا میں بنار سے لگنا ہوا اس میں لوگ بھر گئے پتہ لگا کہ مائیواتی جی کی پارٹی کا کوئی درشن ہے اس میں اور وہ بلکل ایک دھماسان چی ہو گئی میں بیٹھا وہ تھا تو انہوں نے کچھ لوگ بولے صاحب بڑا ظلم ہو رہا ہے میں نے کہا آپ کی تحریف تو انہوں نے بتایا خلانے ملیہوات یہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہ ساپ گیا تھا ایک سیمینار وہاں سے لوگتا ہوں اور ان کے ساتھ پانچ ساتھ اور بھی تھے کچھ ہی دو بھی تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب سے پسمادہ ہو گئے موسلمان نے جی نے دیا جو جاتا ہو آپ کے ساتھ بیٹھنے ہیں اسلام سارے سنسار کے نون مسلم کو ختم کرنا چاہتا ہے دلت شیتنا مولتا اپنے آپ کو سماج میں برابری کاستان دلانے کے لیے وہ برابری کاستان پوچھلنے کے لیے برابر کیسے ہو گئے میں نے کہا آپ مجھے درہ بتائیں اور میں واقعات بتاتا ہوں آپ کے ایک آدم ہی کئی سارے واقعات بتاتا ہوں باقاعدہ کتاب ہے چماری نامہ باقاعدہ ایک ایس بیم تھے تحصیل دارتے میرٹ کے ان پر بھوم میرٹ ہی نے کتاب لکھی ہے انہیں چماری بازی کا شوقتان باقاعدہ کتاب ہے یعنی اس برگ کی عورتوں کو کیا سمجھتے تھے اور آپ ان کے کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ میں دلویہ باد ہوئے کہاں سے دلویہ باد ہوئے یہ بھیم میم کی پونس تو کل بینگلور میں ہی کھل گئی نا پرسوں کہیں بھی نہیں چل سکتا وہ راہی نیتک گاؤں پیچھ ہیں لوگوں کی شاہد جانکاری میں ہوگا نہ ہو تو میں اس کے دیتا ہوں نظام ہیدر آباد نے بلینگ چیک دیا تھا ممیڈکر جی کو جو مرضیہ ہے بھر لو اور اپنے چیلوں چاٹی سمیت مسلمان ہو جاؤ بلینگ چیک جو مرضیہ ہے بھر لو سب کے سب مسلمان ہو جاؤ انہیں کہا کہ نہیں یہ تو شطر کی گوز میں بیٹھ جانا ہوگا بہت بنے نوود اس بات کو چھپاتے ہیں پاکستان کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ پڑھن جیسا ہے ڈانڈی بڑھن بڑھن کی باتیں کرتے رہے ہیں ممیڈکر بلکل کھڑے تھے اس بارے میں مگر یہ بھیم بھیم چلا رکھا یہ سب این ہی لوگوں کا کام ہے جو لیلت کے لاؤں اچھا دیکھیں اگر آپ کبھی ہیں تو آپ کے ساتھ کی جو اور میں تنہیں ان میں فرح صاحب کا قد اوپر ہو جاتا ہے آپ پینٹر ہیں آپ میوزیشن ہیں آپ شاعر ہیں تو تھوڑا اوپر ہو جاتے ہیں لالت کا نائے آپ کا قد بڑھا رہتی ہوں وہ بہت ڈھول من کے کام کرتی ہے ریختہ سنجیف سراف ساتھ سالاتے ہیں ڈلی میں وہ ہندو کیا پا رہی ہیں موٹے پیسے والے ہیں سنجیف سراف کا اس سمیں رتبہ اردو دنیا میں پاکستان ہندوستان دبائی ساری جنگوں میں بلکل اللہم یہ جیسا ہے جہاں جائیں گے لوگ بلکل پلکوں میں میرے صرف انوں نے چھوٹے ہیں وجہ کہ وہ اردو کی واپسی کا ذریعہ بن جائے یعنی چھپے ہوئے اسلام کو انہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں جو بڑے سینئر لوگ ہیں ملکل دور سے ہی اور ماحول اتنا خراب ہے کہ ابھی دو سال پہلے ان کے سمینار میں طریق پتر صاحب کتابیں لینے گئے تھے پاکستان کے سمیں ان پر حملہ ہوا کل اس نے بچانے کی کوشش کہ ان کو مارا پیٹا گیا اندو کا یہ ماحول ہے اور ایک آدمی ماں نہیں کھا ہوا ان کے پاکستان جو ان کو بچانے کی کوشش کرتا اگر کل اس نہیں ہے تو مر جاتے ہیں یہ بڑا حال ہوتا ہے یہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے اب صاحب صاحب کو مزا آتا ہے ان کو لوگ اٹھائے اٹھائے کریں تو ان کی جگہ پر گئے اٹھائے کریں تو اس کو اگر آپ کو لوگ پریہ بنانا ہے تو اپنے کو دیوناغری اسکرپٹ اس کو یوز کرنا چاہیے دیوناغری اسکرپٹ یوز کرنے کو تیار نہیں ان کو تو جب تک عربی اور فارسی علامی نہیں کریں تب تک وہ اشراف کیسے ان کو تو اپنی جو اشرافیاں طبیعت ہے ان کو درست رکھی ہے اشرافیاں طبیعت درست تب ہی رکھی جا سکتی ہے جب ترکستان سے ہو جب ان کا تعلق جو ہے وہ اگر عرب اور فارس سے نہیں ہو تو کم سے کم ترکستان اور افغانستان سے تو ہو ہی مطلب سندھ کے اس پار آتے ہی تو وہ کافر ہو جاتے ہیں اس لئے ادھر اشرافیوں کا یہ مزاز بہت بڑا ہے اور جتنے بھی نئے نئے سارے آپ کے یہ مولوی مولانا جتنے بنتے ہیں وہ خواپٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی اشراف بن جاتے ہیں اور اس کے بعد سارے اشراف ملکے جو ہیں وہ پورے جتنے ہیں ان کو سب کو بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم اقل کا استعمال کرنا تمہارے لئے حرام ہے ایسا لکھا ہوا ہے اور ابو حنیفہ صاحب کہہ گئے تقلید ہے یہاں پہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اقل کا استعمال نہیں کرنا ہے اقل کا استعمال اس لئے مفتی صاحب کرتے ہیں یہ تو اشرافیوں نے اپنا ایسا جار پھیلا رکھتا ہے کہ میں تو یہ مانتا ہوں کئی بات میں نے کہا بھی ہے کہ کم سے کم اس سے تو زاکر نہ ہے ٹھیک ہے کم سے کم سچ تو بولتا ہے یہ بات ہے پاکستان کے جو پھپڑے ہوئے بنگلہ دیش بنا وہ اسی لئے تو بنا بنگالی بیسیکلی ایک بھارتی زبان ہے ہندو زبان ہے مولانا یہ جو محمد علی جناہ جب پہلی بار ڈھاکہ گئے تھے اس بات کی تاریخ کی کہا کہ یہاں کی زبان تو اردو ہی ہو سکتی ہے مولانا مودودی جو مولانا مودودی اس پر دلدے ہوگے تو صاحب ڈھاکہ گئے مولانا مودودی اس پر دلدے ہوگے نے بھی اردو کی ہمارت کی تو وہ تو ان کے پاس پہنچنا ممکن نہیں تھا مگر مودودی مار میں تھے انہیں جوتوں کا ہار پینایا لوگوں نے تب ہی تو مو کالا کرا مولانا مودودی بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے اگر اس کی مسلم بردر وڑ کے پو فاؤنڈر ہے وہ ہاں مہندی اگر اس مرے انہیں چلے گا جتنے فائن آٹس میں جہاں جہاں بل کھ جس جگہ کوئی آتن مجھے ایک چیز دھیان آتی ہے ہم لوگ یہاں دلی نویٹا میں یوشک کے بڑے مجھے ہماری سوسائٹی ہے اور پنڈ جس راج ویگم بربین سلطانہ چورہ سے ہمارے چہچا چھے بار آ رہے ہیں تو ایک پروگام کے لیے ہمیں سپانسرشپ کو انجیسی لے جی ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم اور اسے ایب کے لوگوں کے ٹیلپون نمبر دے دیتے ہیں ہم ان سب کو اسمس کر دیں گے کہ کارٹ کہاں تک بانٹ کر دیں گے ہم نے اسمس کروا دی وہ زمانہ تھا جب ایک ساتھ اسمس جا سکتے ہیں پروفیشنل دو بھنٹے بعد ہمیں کسی کا پڑھٹ کر دیں گے کوئی صاحب ONGC سے بول رہے تھے وہ جی ایم یا اس سے اوپر کے لیے ساتھ تھے اور انہوں نے کوئی مسلامی نام بتایا اور انہوں نے کہا مجھے اسمس کے مجھے ایسے سے آپ کی کمپنی نے سپانسر کیا ہے ہم سب کو ہم کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں میرے لیے سنگیت کفل ہے آپ مجھے نبی ہیں ONGC سرکاری کمپنی میں مہاں کفری بان زندہ ہے اس کا اتنے سارے مدھاران ہیں میری اپنی ذات ہی زندگی میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے چل باتے ہیں مگر ہیں وہ بیلنس کیے ہوئے ہیں اس دن تک کے لیے جب وہ پاکستان بنانے کے لیے تعداد میں ہو جائیں یا اگر آپ پورا دیکھیں تو امبیڑکر صاحب نے کہا ہی ہے کہ آپ کی مسلم پولیٹکس انڈیا بیسکلی گینگسٹرز بیٹھول پولیٹکس اور انہوں نے کانگریس کو بھی بتا دیا وہ کہہ دیا کانگریس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا یہ اپیزمنٹ اور سیٹلمنٹ میں فرق ہی آئے وہ جو ہے بےہودی مانگیں اپنی کرتے رہتے ہیں آپ ان کو اپیز کرتے رہتے ہیں اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے آپ کو یہی نہیں فضا کہ کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ اپیزمنٹ خاتم کر رہے ہیں یہی کرتے کرتے آپ نے دینش کے دو ٹپڑے کرا دیئے اس کے بعد بھی اپیزمنٹ آپ چالوں کی ہوئے اس کے بعد بھی آپ کی امت نہیں پڑتی ہے پہہ پیس دس فار انڈو فردر یہ کہنے کی امت نہیں پڑتی آپ کے دنگائیوں پر آپ نے یہ حالات پیدا کر دی ہیں کہ دنگائیوں پر پولیس آہ گولی چلاتے ڈرتی ہے اس سے تو انگریزوں کے جوانے میں گولی تھی چلا دیتے تھے تھا ٹائریک دنگائیوں کی امت نہیں پڑتی تھی کہ جا کے کہیں کہ پولیس کے اوپر حملہ کرے ادھر ادھر جہاں کوئی کافر مل جاتے تھے ان کے اوپر کر لیں اپنی تنوار بازی تو کر لیں لیکن پولیس کے اوپر نہیں جاتے تھے سے کر سکتے تھے چوری چورا میں کر دیا تو اگلے دن کاندھی جی نے ترند واپس کر لیا ان کو کہا تھا اب تتہ چل گیا کہ اب مار پڑے گی انگریز ہوگی چوری چورا کا جو واقعہ ہے نا جس کو بتایا گیا کہ ان کا دل بہت پسیج گیا تو ان کا دل جب حجاروں لوگ مارے گئے آپ کے مپلہ دنگوں میں اور مانا پاہر میں اب دل نہیں پسیج جاتے لیکن چھے پولیس والے مرتے ہی دل پسیج گیا ایک ساتھ سہنے کا بات ہے یہاں وضاحت کر دوں ایک بات پشتی جرد کر دوں اچھے کے چھے لوگ اسلامی تھے بندنے والے پولیس والے یہ بات بلکل اتیاز سکتے ہیں وائپ آؤٹ کر دی کے لئے بلکل وائپ آؤٹ کر دی کے لئے اچھے کے چھے اسلامی یہ نہیں ہے اور بھی ایک آتھ گھٹنا مد آتا ہوں 1947 میں بیواجان ہو گیا مجاز لکھیں یہیں تھے کیفی آج بھی یہیں تھے کیفی اپنے آپ کو سمجھواتی کہتے تھے کیفی کی نظم ہے اگلی پاکستان میں ہندوستان سے پوری طرح سے اگلی اید پاکستان میں سارے کے سارے جس کا نام لیں گے سب کے سب ایک بھی کوئی اچھا ادھارن نہیں ہے کمنیس پارٹی میں کمنیس پارٹی نے اپنے کارڈ ہوسرز کو مسلم لیت میں بھیجا پر جنوب میں نے بھومیں گے کانگریس کا آدمی بھیجے کیونکہ اب سمجھ کافی ہو چکا ہے سفیل جی سے انرود کریں گے کہ ایک دو اور اس طرح کے کوئی چھوٹی لے واقعے سنائیں اور اس کے بعد پھر ہم سوالات لے لیتے ہیں سوال سوال پوچھیں ڈائریکٹ بیچ پہ کچھ آئے گا تمہیں سوال ابھی اور آ رہے ہیں اب تک کوئی اور چیز ہو تو بڑا سا لیتا فازلی صاحب میں بمبائی گیا تھا تو ان کی پتنی پتنی تو نہیں کہیں گے کیوں کہ شادی تو نہیں ہوئی تھی اب شادی کے بغیر جو عورت رہتی اسے کیا کہتے ہیں آپ بہتر سمجھیں مالتی جوشی نام کی ان کی وہ تھی اور ان سے انہوں نے ایک میٹیا پیدا کی جس کا نام تحریر رکھا چھوٹی سی تھی مجھے ناشتے کے لیے گولائے میں کہا تو وہ بڑے شقوہ کر رہے تھے کہ پنجاب نے نئی پیڑھی بلکل ختم کر دی گئے جو ماں اگرواد پاکستان میں نے تو پاکستان دیمہ دارہا اس کے لیے پاکستان نے اس کو پڑنگ کی اس نے اکسایا منہ سکھوں کے بیچ میں کہا جنجا اور اس لیے کہ پنجاب میں جو اگرواد ہے وہ ہندو کے خلاف دیکھ بھی نہیں جیسی ڈلی میں ہندرہ گاندھی کی ہاتھیا کے بعد دنگیے ہوئے کانپل کو دنگیے ہوئے اور چکے کوئی مائے کے لیے ایک دنگا بتا دے پنجاب میں کہ انہوں نے سکھوں نے دنگو مار بھی آپ پاس سے اتار کے چار مار بھی کسی جھالے میں لوگ مار بھی ہے اس بندر کے بار بھگ دیا مگر ماسکلنگ کہیں نہیں تو اس کے لیے کوئی یہ تو پاکستان اس کے لیے پاکستان نہیں پاکستان نہیں ہندو نے سکھوں کو نکلے شیائی تو وہ رگے سے آ رہا ہے یہ ہندو اور سکھا جہاں دکھائی مگر ہے ایسا ہے ذرا سے کسی کو ذرا سے اس کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے یہ سارے کے سارے ہریٹ ہوتے ہیں جنہوں نے لال بھرکی چوچے لگا رکھتی ہے اب ہم سوال لے لیتے ہیں سوال لے لیتے ہیں سے پہلے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں میں پڑھتا جاؤں گا ریٹیش جی پہلے ہیں is kerala heading towards islamic state ریٹیش صاحب اسلام kerala ہی نہیں آپ کے جان کاری میں ہونا چاہیے کہ سیریا ایسائی دیش تھا افغانسان بہت دیش تھا یہ بدلہ کیسے اسلام کے آترمک پنجے ہمیشہ راجنیتک سکتا کیا تھا چلتے ہیں اگر آج نہیں سکتا اس کے ہاتھ میں نہیں تو نہیں چل سکتا وہاں ہے کیا کہ کاؤنگریش ہندو کی پارٹی بن کے رہ دی اور کاؤنس اسلامی پارٹی بن کے رہ دیں اور اسلام مہد پر وہاں کاؤنس راج کر رہے ہیں راجنیتک سکتا ہاتھ سے چھین لی جب بھر بھر آگے دل جائیں گے کوئی سسٹم نہیں چل سکتا سارا آدھار راجنیتک سکتا ہے اسلام کی شکتے ہیں بینہ اس کے اس کا کچھ نہیں چاہتا کیرل کے اندر بھی یہ ستتی بدل سکتی ہے بشر کے راشتروادی شکتیوں پرابلتے ہیں مہنسوانی اسی گروپ مگر وہ ایمانداری سے راشتروادی نہیں ہے وہ کاؤنگریس کی بیٹن ہیں وہ بھی دردتا سے کام نہیں کرتی اس لیے ہمارے پاس بہت اچھے بکلپ نہیں ہے مگر جیسے آج کا سپیچ سwh موڈی جی کی کچھ لوگ آلے نکال رہے ہیں کہ وہ بھاگڑی جنہاں نے پہنی موڈال ہوں جی سب ہوں مگر کوئی بہت بڑی راشتروادی سوچ مجھے دکھائی نہیں دیتی پھر بھی سماج کا دواؤں موڈی جی سمیں پردان ممتری کے ایک 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 دن جو ڈوٹ نے واکس ہے اس کے باتے ہیں یہ تعداد بڑھے کہ اندر میں دیشوں میں بڑی شکری میں کانگریس یا کمانستوں کے ویروت کی شکریہ قابل ہو جائیں گی بڑاہ ہے آپ مجھگوڑ ہیں اگلا سوال مسلم وہ حیثائی ہندو کا دھرمان طرح کیوں کراتے ہیں اگر کوئی ایڈز ہو جائے تو کیا ضروری ہے کہ دوسرے کو اپنی سوئی کی با کر اسے بھی ایڈز دیا جائے آٹھ راج ہندو مینورٹی ہیں اگلے سنسس میں اور بھائیوہ حال ہوگا ہاں جارون صاحب ایک بات تو آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی اسلام جو درشن ہے اس پر میں بھڑی سی بات کی ہے مگر وہ یہ مانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یہی عیسائیت کا حال ہے یوروپ جب عیسائی بنا ہے وہ بھیانہ کی رکھ بات ہوئے ہیں جو اسلامی آج کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوئے اس سے کم نہیں ہوئے بہت بہنہ بہت لوگ کو مارا ہے بہت لوگ کو سپاہ ہے کارن یہ تھا کہ ان کا ماننا تھا یہ جو ان کی کتاب ہے وہ عشتری کتاب ہے جیسے جیزس رائز کو ہم فلموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں بائیویل کے حوالے سے پڑھی ہو محمد صدرہ کو چاہتا ہے جیزس رائز کے ایک گالی ذہنہ اور دوسرا مانتے ہیں اس طرح کی بہودہ باتیں بائیویل میں بالکل نہیں ہیں بائیویل میں اتنی کڑوی ہے نون پریشنز کے لیے جتنی اسلامی ہے یہ مانتے ہیں اور ہم یہ صحیح ہوتے ہوئے ہمارا جب اول سلسکار ہے کہ آپ کو یا مجھے اپنی بات تب تک کہنے کا عدکار ہے جب تک راشت کوئے راجہ کو میں آتا نہیں کرتا مغلط ہوئے یہ صحیح اس سے مطلب نہیں میں اسیوں کو مانتا ہوں نہیں مانتا مطلب نہیں ہمیں عدکار ہے یہ اسلام کا عدکار نہیں ہے یہ عیسائیت کا عدکار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں باقی صاحب غلط ہیں اس کے باوجود ہم نے اپنے ویچار کو پسار کرنے کا یہی حال ہے واپس لائیے کلپنا کیجئے کہ بھارت کے دس کروڑ دو بیس کروڑ آنکھیں اس چیز میں جوڑ جائیں اس لکش میں جوڑ جائیں کہ دو کسی صورت ہم نے کم کرنے ہیں ان کو شد کرنا ہے ان کی شادی کرنے کچھ کرنا ہے دو لوگ میرے جیون کا لکشہ میں نے کم کرنے ہیں کہہ یہ اسلامی سمسیہ کوئی سمسیہ رہ جائے گی بول اگر اس کام میں اب سے نہیں سو سال سے دو سال سے اپنی سندھیا بڑھانے میں ہم صحیح ہوتے ہو اس کی کوشش نہیں اگر ہم ایک ایشور واد مانتے ہیں تو آرے سمجھ ہیں نا ہم اورتی پوچہ مانتے ہیں سراتن ہیں ہم ایشور میں اشراس ہی نہیں کرتے ہمارا ماننا ہی آنے بچ نہیں بہت ہیں مالوم نہیں آتما ہی سرو پاری ہے جہنمت ہے اس کے باوجود ہوں اپنی سندھیا بڑھانے میں اور دیموکریسی ورڈ وائٹ وہ یہی نہیں ورڈ وائٹ اسلام کا ٹول بنی امریکہ کا پریسیڈنٹ اسلامی بن چکا ہے جو باتیں ہمارے بھارت کے لوگ گالی کہتے تھے اسلام تو صحیح ہے مسلمان طرح ہے یہ اوباما تھا بول گئے تو آیا کہ اسلام سنسار کا وشدھرمت شانتی کا درم ہے مسلمان ہستے اندر سے انہیں بتا ہو کتنی شانتی کا درم ہے مگر یہ ہوا محمی پریسیڈنٹ بن گیا چونکہ ڈیموکریسی کا ٹول بنا ہوا وہ اکھٹا بھوٹ کرتے ہیں اور ہم اکھٹا بھوٹ نہیں کرتے ہیں اگلا سوال لے لیتے کیا آگے بھی مسلمس بھارت کے پارٹیشن کے لیے لڑے گے سموز دیش مک اس میں بھی آپ کو سندے ہے یہ کوئی شکری بارد ہے وہاں بھی نہیں لڑیں گے ان کا ماننا ہے کہ بھائی جان غلط ہوا کارن وہ چاہتے تھے سارے بھارت کو مسلمان بنایا طاقتوں بڑھتے ہو باقی سب اس مان سکتا کہ ان کا تو لکش ہی ہے کہ جیسے بھی ہو اس دارال حرب کو دارال اسلام میں کلوٹ کیا گیا اسلامی چھپر بنائے گا ہر غیر مسلم کو مار کے توڑ کے بھائی کے نوچ کے بیوار کر کے مشورت دے کے جیسے تیسے ہو اسے ایک سامنے کی چیز ہے جو ٹیکس اسلامی کھٹا ہوتا ہے اس میں قرآن آیت ہے یہ کن کن کے لیے ہے لوگ کو لگتا ہے جو غریب میردھن بیوارتیں ان کے لیے پہلا حق جو کلیکٹ کرتے ہیں ان کا دوسرا اسلام کے اخلاف کاتھیوں کے لیڈرز کو پرچانے کے لیے ان کے دل کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پانسو کرون روپے آ امامہ کو دیا گیا تھا ہو سکتا ہے یہ تو وہ تو رات دن اسی کام میں لگے ہیں ان کے تو جیون کا لکش ہے کچھ اور لکش ہے ہی نہیں اس میں سندیو مت پڑی ہو بلکل کھڑے ہیں بلکل ایمان دار وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایمان کو کلیماتی سمجھئے تو اس کو سمجھئے ایمان کا مطلب صفائی شدتہ آرکھک شدتہ نہیں ہے ایمان کا مطلب ہے اسلامی سوکروں میں وشواص کرنے والا ہم نے نئے ارث نکال دیئے ایمان کا مطلب کہ جس میں آرثی شد جاؤد بھی پیسے کے لیندن بردان نہ کرے اس کو کچھ ہی لینا دینا نہیں ایمان چاہی بلکل صحیح ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے ارز کیا تھا کہ جو میرا شیر ہے وہ آپ کی کسورٹی پر بلکل کھڑا ہوتا ہے یہی اسلامی کسورٹی ہے کہ ایمان کو کلیمات ہی سمجھئے کچھ اور نہ سمجھئے آئیے اگلا سوال لیتے ہیں دیواشیش بھی تھوڑی دی پہلے ارز کیا کہ انہوں نے مانتی یوشی جی کو اپنی جو بھی کہیں بیوان تو نہیں کیا تھا انہوں نے رکھا اور ان سے جو بیٹیا پیدا ہوئی اس کا نام تحریر رکھا اس کا نام لپی رکھا جا سکتا تھا نہیں رکھا یہ ہے صحیح نظہ پاس ان کی شیح شائری میں شائر اچھا ہے شائر اچھا ہے وہ شائر اچھا ہے جاوید اکتر تو خیل شائر بہت لچر ہیں اور چور بھی ہیں ان کی بڑی مشہور نظمیں وہ کہیں جوش صاحب سے مار دی ہیں کہیں ادھر سے نکالنا ہے وہ لڑکی یاد آتی ہے یہ نظمیں ادھر ادھر دی لیدہ شائر اچھے ہیں مگر اسلامی بیسکلی اس کا قرن یہ یہ ہے کہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اسلام صحیح ہے بقیہ سب غلط ہے وہ کم نے سوچا تب بھی اسلام کو سمجھتا کہ اسلام بیسکلی کم نوزگی پرانمک شکل ہے وہ یہ تردن لگے گا وہ اس کو صحیح مانتا ہے یہ ہے جاوید اکتر صاحب کے بارے میں تو یہ کہتے کہ وہ تو اپنی نظمیں اور غزلیں جو ہیں وہ خریدتے ہیں صاحب یہ صاحب ادھر اکتر صاحب کے ساتھ تھا اور جاوید اکتر صاحب کی جو والد تھے جانس اکتر وہ ان کے درباری تھے درباری چیلم بردار روٹہ اٹھانے والے حقہ بھرنے والے سمجھئے جاوید کے والد جانس اکتر صاحب ادھر اکتر کی موجودتی میں سانس بھی آجستہ لیتے تھے کہ آواز نہ پڑھ جائے جانس آمدہ اور ان کی خدمت اور شاید کئی نظمیں کئی گیت جی لوگ فلنائن جو سپکتے بتاتے ہیں کہ یہ جانس آمدہ اور جاوید اکتر شاید کسی سے گیت لیتے ہوں یہ تو نہیں چھرا سکتے ہیں وہ اگراب نہیں کرتے تھے پورما لیت جاوید یہ کریں گے یہ تو مجھے ڈاؤٹ ہے مگر ہاں وہاں ایسے لوگ گزرے ہیں جو نے کیا اگرہ سوال لے لیتے ہاں ہی کہہ رہے ہیں پندرہ اگست پہ کچھ ارض کر دیجئے سر پندرہ اگست بچے بھارت کی چودہ اگست پر بات کرنے شاید شیئر کی انتظا کر رہے ہیں پندرہ اگست پر کچھ شیئر کچھ اشار بات کر رہا ہوں اس سمعہ آپ سے اور وہ کام کی بات کر رہا ہوں چودہ اگست بھارت کی مرمان تک پراجے کا دن ہے جب خرات مات کے ہاتھ کٹ دی گ پندرہ اگست خوشی منانے کا دن نہیں سنکل کرنے کچھ اللہ آگ دیا تھا کراچی میری تھی سیال کوٹ میرا خوشی سب مجھے واپس چاہی ہو یہ سنکل کر جی پندرہ بیس جو ہے اس کو سوادینتا دیوست اور سوطنطرطا دیوست صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بریٹن نے ایک ایک پاس دیا تھا انڈیپیڈنس او انڈیا ایک بست تا جو ہے وہ ستہ ستانترن کا دن ہے اور ستانترطا جسے اصلی ستانترطا کہتے ہیں وہ شاید دور ہے ایسا میں مانتا ہوں اگلا سوال لے لیتے اسی کے ساتھ اگلا سوال ہے اجیش فلیپ آئی جوائن لیٹ اچھا 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 ساہر مدھیانوی اس پرشک کو تھوڑا سپشٹ کریں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ساہر سب کے بارے شاید تھے اچھے شاید تھے سینر شاید تھے بہت زیادہ گھمن ڈی تھے بہت زیادہ اشش بطمیز اپنی موجودگی میں سب کے سر پر سوال ہونے والے ان کے بارے میں جاوید اختر ندا فاضلی نے کچھ کتاب بنائی تھی اس میں ساہر کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ساہر کے دروار میں جانا ہوا اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ساہر جانے سا رکھ ساہر کی موجودگی میں اپنے آپ کو شراب میں اس طرح سے لے کر دیتے تھے کہ ان کا اسطح بھی دکھائی نہیں پڑھتا تھا تو وہ ساہر ادھیان ان کی باتوں میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں آتی جس سے یہ کہیں اسلام کی جو کمیاں ہیں خراب ہیں فکر عورتوں کی پیٹنے کی آیت ہے پران میں اس پر یہ جو کمی سنس پر کبھی کچھ نہیں گلتے تین طلاق پر آو آ کر کچھ ہوا ان کے موں سے کبھی کوئی ایک لفظ نہیں نکلا کوئی ایک بار کی سن نہیں شاہبانوں کتنی دیر سے قصہ ہوا شاہبانوں کی پکش میں ایک آدمی نہیں کھلا ہوا سارے کمی سچ چھو رہے تھے کیوں ہیں ان کے کمی ایمان دار نہیں کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس کو کہا جائے بھلے لوگ ہیں بس چل رہی زندگی چلا رہی کافروں کی اکثریت ہے اس میں ایسا ہی جینا ہے اگلا سوال بلکہ یہاں ایک واقعہ مزیدار واقعہ ایس کرتا جلو پاکستان نے مشانے میں گیا تھا میں چودہ تیرے چود سال ہو گئی مشاہرہ شروع ہونے میں کچھ دیر تھی سکول میں تھا مشاہرہ تو ایک صاحب سے کہا کہ مجھے بیس کے جانے سے پہلے میں پیش آپ جانا چاہوں گا تو روشنی تو تھوڑی سمٹی تھی آدھیرے کی طرف میں بڑھا تو آگے بڑھا تو پیشے سے ایک صاحب میں آورا تھی حضرت قبلہ ہے دھت یعنی پشن دیشا تو میں نے پلٹ کے جواب دیا اتنی زور سا نہیں کروں گا بڑھا 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 تیار ہو گیا مجھے گا یعنی میں پشن دیشا ہو جا رہا ہوں تو یہ بھی سوال ہے پاکستان بڑھا جن چل ہو دائیں مسلم مسلم بسکروں میں یہاں بھی ملی جائے گا لوگ ٹوپ دیں گے بیٹھ بشا کیجئے گھڑے کو اسلام بلکہ ہماری میکزین لفظ میں ایک آرٹیکل ہم نے چھاپا تھا پاکستان کی آؤثر تھے جو آج کے آسٹریلیا میں سنسور کرنے کے اسلامی طریقے بہم 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 چیزیں بہم چیزیں اسلام کی درستی کیا کرنا ہے ڈوز اور ڈوز ایکشلی آپ فوج میں ابتدائی رل ہوتی ہے پیر پٹکنا چلانا لیپ بائیمور دائیمور سو بائیمور دائیمور سے بوجی جس کا کام رکھا کرنا اس کو کیا ملے گا اس کو حملہ کرنا سکھے سمجھے سنیئر کے آفسر کے کہنے پر ایکٹ کرنا اس کی بنیادی چیز ہے یہاں سے عادت پڑتی ہے یہ اسلام کے یہ بیسیک ہے ہر لمحہ مسلمان کو لگتا رہتا ہے تو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے پاہ نہ جائیں تو پہلے دائیں پہلے جانا چاہئے سر پہ یہ ٹوپی ہو اور یہ کرما پڑھا جائے اور دائیں ہاتھ پہ رکھا جائے اور باہر نکلے تو پہلے ہر چیز میں کھانا کھائیں تو تین انگلیوں سے کھائیں اور اس کے پاس انگلیوں کو چاٹیں پائیں ہاتھ سے پانی نہ پیئیں اس شیطان کی کھائیں ہر چیز میں اسلام کی کھائیں اور یہ سارے اسی کے لوگ ہیں ویسے ہی چیتے ہیں پاس اتنا کی شراب کی لئی اس لئے ایسے والی لوگ اگلا سوال گوڑ ساپ پوچھ رہے بی کے گوڑ پلی ز گی بی گراؤنڈ آف تیمور نیمنگ بائی کپور کرینا کپور اور سیف علی خان اس پر بیٹے کا نام تیمور رگ ہے اگلا بیٹا ہوگا اس کا نام بابر رکھ رکھ انہوں سے کیا خاص بات وہ اپنے آپ کو جس پرمبرہ سے جوڑتے ہیں آخر نسود بین خان شاہ نے اپنے بیٹے کا نام اماد کیوں رکھا پرباد کیوں نہیں رکھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اماد سے جوڑتا ہے رتنا شاہ کچھ بھی سمجھتی گھر اپنے آپ سچ یہ ہے وہ کرینا کچھ بھی کرتی مگر وہ اپنے آپ جس پرمبرہ سے جھوڑتے ہیں وہ تیمور ہے اس کے پور بیٹے افغان لٹیرا تھا پردادہ جیسے پردادہ کا دادہ تھا مجھے یاد آگیا نسل الدین خان جو جان فشا خان جو تھا انگریزوں کے لیے افغان وار میں انگریزوں کی طرف سے لڑا تھا جب وہ ہار کے انگریز وہاں سے بھاگے تو وہ بھی یہاں بھاگ کے آگیا میرے کے پاس سردانہ جگہ ہے سردنہ 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 میں اس کا مقام آیا تو یہ اس کے وارث ہے جہاں فشا خان لٹیروں کے مرسنری تھا مرسنریز کے وارث ہیں ابھی بھی وہ جو ان کی سلسکار ہیں وہ آج بھی دکھا رہے ہیں اس کے وہ کوئی خاص بات نہیں یہی حال تیمور اور تیمور کے اب بات ہے اگلا سوال بنوود بھاٹیا پوچھ رہے ہیں پلیز ڈونٹ کنفیوز بینگلور یشو کانگریس لیتا اور ہینڈ ہینڈ چلیے بات مال لیتے ہیں آپ کی کانگریس لیتا ریلٹیو وز لکنگ تو گیو آپ پرچینٹی تو شو بولینس سوال میرے سمجھ میں تو نہیں آیا آپ کی سوال یہ سوال نہیں ہے یہ تو جواب سوال مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ observation ہے بیسکلی observation ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کے observation سے سہمت ہے اگلا سوال سمیت ماتھل جی کا ہے کیا آپ راجنیتی میں گاندھی پیوار کا صفایہ ہو جائے گا کیا یہ سوال ریلیمنٹ ہے بچا دیا کچھ نہیں نہیں ہونا راشتر ہوگا جتنی راشتری تاب دے گی اور سوشل میڈیا بڑا باندھ ہے کانگریس کے پیریٹ میں ہماری مجبوری تھی کہ ہم بات کریں تو جائیں کہاں اخبار ہم کو چھاپے گا نہیں ٹی وی ہمیں جگہ نہیں دے گا تو کیا کمرہ بند کر گی میٹنگ کر لیں کہ راجتر کے پاس تھا باقی لوگ کو جریہ نہیں تھا اور راجتر پارٹیاں بیسی کے لیے تو ایک طرح کی تانہ شاہی کا حضاب تبا ہے جو ادھیکش ہے پردان منتری ہے وہ اپنی حضاب سے ہاتھ کھا ہے سب کو یہ پر بوٹ دینا ہے اس کے پر سوشل میڈیا بہت سارے اپنا بھڑی سندھے دکشی صاحب کے چینل پر برسوں میں بولا ہوں 22 سزار کیوں آگئے اس آدھے گھنڈے کی بات چیت میں 15 منٹ سنا ہو گا 10 منٹ سنا ہو گا 5 منٹ سنا ہو گا چار بات کے دھیان میں آئے ہوں گی کل ملات کے لیڈر نے مہاراش رویدان صبح میں وندے ماترم بولنے کا دھروت کیا تھا اس کا مطلب تو تجھے سلام بھی ہوتا ہے اس گیت کے بارے میں ضروری ہے 1857 کا آدھار کیا ہے ابھی تک کی راجنی کی جو اتیاز پڑھائے گیا جو لوگ انگریز وں کے سر لڑے وہ وں دیوار انٹر سے چن کے بند کر دینا پھول تک لگا تک ان کی گئی میں جو بھائی کا عسن لیان تھی اس کا دیگا کر دیا تھا بند جا دیا تھا ان کا بھائی تھوڑا سا ابن آرمد تھا وہ پھان کے بھگ گیا اور مارا گیا تو وہ اپنے شاگر کو خط لکھتے ہیں کہ تمہارے چشا کو کی تذہین دفن کرنے کے لیے دو چھاتریں گھر سے نکالی گئیں گھوشل کا پانی مہس نہیں تھا باہر راجہ پٹیالا کے دو سپاہی تہنا انہوں نے مدد تذہین ہو پائی تو یہ دیتر ہو گا اور ٹیپو سلطان چون سنگری لڑے نواب تھے امرضوں کے ساتھ تھے تو اس طرق سے وند مات رم دیش درو گانا ہو جائے بھائی بیچے ترکا ہے تو وہ چون کی نواب کے خلاف تھے اس لیے گیت اعتراض کرتے ہیں پھر دوسرے اس میں کچھ پندے ایسی ہیں جس پر ان کو اعتراض تھا کہ بھارت مات 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 اس کی پھند ایم ایم کی ایم غلط بات اس کا گانجی بھی کیا تھا کا کی نارا عیشن میں پندیت پلسکر اس کو گانے کی آئی پلسکر بہت 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 تو مولانا محمد علی اس کی اتھرس کرے تو انہیں کہ میں اس کی جو مہ گا مولانا بائی کٹ کر گاندھی نے بیوستہ کی اس گیت کے پکڑے کی میں سب شروع کا ڈھولا کا آیا جاتا ہے بہت یہ بہت ہے آپ اس کو کہ رہے ہیں اس کو گیت کو کھنڈت کرنے مول پاکی تو گاندھی ہیں جو رہا نے کی مول کی میں یہاں آپ سب سے ایک اجارت سے میرا facebook account تو فین شدرویدی نام سے ہے اور اس میں گاندھی کے برمو پر کوئی گست لگو کی سیریز ہے اس میں ساری چیزیں تجھوں کے ساتھ میں نے دیئے جو گاندھی کے وان میں میں مگر جڑ میں وہی ہے کہ یہ دھانا کے نواب کو دھانے والوں کا نواب شرط کرنے والوں کرنی ہے اس لئے مرشن ہے وہ بلکل صحیح بات ہے اسے حساب سے ہے نا کہ وہ سیراج الدولہ جو اتنا وحشی ہے اور اتنا ہندو کو پرتاڑت کرنے والا ایک راجہ تھا جس انگریزوں کے ساتھ مل کے تو چونکہ ہندو نے اور میر جعفر شیع تھا ان لوگوں نے مل کے کیا تو سارے مل اللہ مولوی نے آج تک میر جعفر کو بیچارے کو تو کہہ رکھا ہے کہ صاحب یہ تو ایک دیش ہوئی ہے اور سیراج الدولہ ایک نمبر کا نالائک ایک دھاٹوں پہ نامتی عورتوں کے دیچ پہ گھسکے اور ان کے ساتھ بس سلوکی کر کے اور ان کو ڈوبتے ہوئے اس کا آنند لینے والا اس طرح کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری طرح سے واصلہ کا پشاچ اس کو جب ہندووں نے اور میر جعفر نے مل کے ہٹایا تو سارے ملہ مولوی جو پوری دنیا ورکے ہیں وہ میر جعفر کو کہنے لگے کہ یہ دیش دوڑی ہے اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں سراجددولا تھا جس کو یہ بتاتے ہیں کہ ساتنترطہ سینانی آج ستنترطہ سینانی لسٹ سراجددولا کا نام ہے آپ جان سوچ چیئے اگلا سوال جی جی سی دیس کال ایس ٹھوڑ دیس نام دیکھتا سی دیس کال ایس ڈی رو پوائنٹ فرن آر دی ریل ملیٹری سٹرٹیجی کا پوچھ رہے ہم اس سوال کو سمجھ نہیں آئے یا تو آپ اس کو دوبارہ کلریفائی کر دیں آخری سوال ہمارے سامنے ہے اس کو ہم جب تک بات کریں یا تو آپ کلریفائی کر دیں آپ کا سوال کیا ہے اور نہ ہماری سمجھ بھی نہیں آیا ہم ہم hands up کر تے here this is good example if one don't know own history then her son is Taimur whose ancestors killed Raja Da Da Raja Da Man آپ کی ہسٹری بلکل خلص صلت ہے یہ راجہ داہر میں ان کو تھوڑا کر دوں تیمون ترک تھا اور راجہ داہر کی لڑائی عربوں سے ہوئی تھی تو آپ عربوں اور ترکوں اور فارسیوں میں تھوڑا سا فرق کرنا سیکھئے یہ سوال جو آپ کا ہے یہ واجب نہیں ہے یہ تو تفیل جی تک لے جائے بغیر میں ہی اس کو کلریفائی کر سکتا ہوں تو ڈی پی ایس جادون نے چلتے چلتے ایک سوال اور پوچھ لیا ہے کہ عرب میں تیل ختم ہو جائے تو جہاد فرن پر لگام لگے گی عرب تو اسرائیل کے ساتھ ملیا ہے ویسے ہاں وہ تو سعودی عرب امریکہ چاہتا ہے ایک بات آپ سے اسکرٹوں سعودی عرب کی جتنی کمائی تیل سے ہے اتنی ہی کمائی لگ ایسے حج اور جو باقی سمیں امرہ چلتا ہے گی عرب میں اس سے ہے اگر آپ کو آپ جہاں بھی جدوں ساپ پرس کی دلی میں ہو دلی سے آپ بمبائی جانا چاہیں اور چار مہینے پہلے آپ انڈین لائن سے کہیں جہاں میں بمبائی جانا ہے اور پورا plane action دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئر ٹرین کے ٹکٹ سے سیکنڈ ایسی سے کے سام سے بھی کم کے ٹکٹ میں بمبائی جانا ہو جائے چونکہ وہ آپ کے لئے پوری فلائٹ سپیشل بھیج دیں گے ہج کے دنوں میں ساری دنیا سے سامدھی ایرپی جو بھائٹ سے سب سے مہینی ہوتی ہیں اچھا کسی چیز کو فکس کرنا اللہ کا کام ہے اس لیے ہو سکتا ہے ایک دودان پر دس روپے کی یا ریال میں جو بھی ہے مہاں کی پانی کی دودھل مل رہی تو آپ نے تو ہو سکتا ہمارا کی ملے تھی ہو سکتا نو روپے کی ملے مہاں کوئی پرائس چیک نہیں لگتا جس کی جو مرضی آئے کر رہے دینہ مستی ہوتی ہے پیسہ والا مزاج ہے تو ان کے پاس ایک پورا سسٹم ہے آپ اپنے بچے کے لئے سوچتے ہیں کہ وہ پڑھے آپ ڈکسٹ ہو جائے بوتا ڈکسٹ ہو جائے یا کہیں میرا جید میں لائیں گے امیلے بنا دیں گے اسٹریٹ میں کچھ بنا دیں گے چیف مرسو بنا دیں گے یا ایم پی بنا دیں گے یا سی ایم پی ایم بنا دیں گے بغیرہ 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 آپ کلپنا کیجئے اسپیکٹی کی جو جائرم صاحب بلکل پڑھا لیا جیسے نہیں کہتے اس نے اپنی اولادوں کے لئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہ خدمت کرنے کی ذمہ لائے دیں گے دیں اس نے اپنے علاقے کو ساری دنیا جو بلکل بیکار جگہ جہاں کچھ نہیں ہوتا ساری دنیا کا پیسہ مہم لٹکے آتا ہے سنسار کے سارے بڑے ٹاپ پیسٹ ان کی پوری چین ہے مکہ کے چاروں طرف سارے فائش ساروں کو سارے کے سارے اس نے ایک دھڑا کر دیا اتنا پیسہ آتا ہے وہ جہاد کا معاملہ نہیں ہے یہ دھڑے کا معاملہ ہے اسلام محمد کے زمانے میں تلوار سے ہی پھیلاتا ہے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں دھڑے کاٹے گئے تھے وہ دلوار چھین لیجئے اور دوسرا دعواؤ کر دیجئے سب واپس ہوتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے راجنیتک پششیں ملے ان کے خلاف سب اور ایسے اگر اسلامی ہسٹری میں جائیں تو بہت کچھ تبدیل بھی ہو جاتا ہے قبلہ ہی بدل گیا پہلے قبلہ جروسلم کی طرف ہوتا تھا بعد میں جب یہودیوں سے نہیں پٹی تو قبلہ بدل دیا گیا اس کے بعد پھر آپ کے کچھ خلیج والوں نے تو ایک بار مکہ پہ قبضہ کر کے اور اس کے چالوں طرف آپ نے دیکھا ہے وہ گول محل بنا دیا آج بھی اسی کی گول محل کی پرکرمہ ہوتی ہے اٹھارہ سال تک تو حجی نہیں ہوا اور بعد میں ابھی تو انیس سو پچیس نہیں تو انیس سو پچیس میں جو حاشمی تھے محمد صاحب کے منشج ان کو تو بھگا کے جارڈن بھیج دیا گیا اور نظرد والوں نے حجاز کے اوپر قبضہ کر لیا گیا تو یہ سب چیزیں یہاں بدلتی رہتی ہیں کل کو اسی پاور ایکویشن میں کیا بدل جائے عثمانیہ والوں کا قبضہ تھا کتنے دنوں تک مقتہ کے اوپر پانسو سال تک تو خلافت عثمانیہ کا قبضہ تھا اس لئے عرب دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ بالکل وہاں پہ شت پتشت لاغو ہوتا ہے کلنٹ ویسٹوٹ صاحب نے اپنا ٹریفیکیشن پوسٹ کیا ہے کہ ڈپن راوٹ نے دو سال پہلے ہے ٹوئیئرز بھائک انڈیا ہس تو فائٹ 2.5 فرنٹ وار ون پاکستان ون چائنا 0.5 لائز ویدھن انڈیا سو ایم آسکنگ پیسچن about that 0.5 فرنٹ اس پشت کیا ہے انہوں اپنا سوال 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 ذرا سامنے لائیے میں پڑھ نہیں پایا اس کو اور میرا دھان ایک بار پھر سوال فلیش کریں پلیس بیسکلی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ٹو فرنٹ وار بات کرتے ہیں ٹو فرنٹ نہیں ہے 2.5 فرنٹ ہے 0.5 فرنٹ ہے وہ بھارت کے اندر ہے صاحب میں آپ سے دیکھئے انیس سو اٹھارو ستاون میں موال ہوا جو روتی پیٹی سی رائے ہوئی بہت ساری شکلیں ہیں اس کی ڈلی میں الگ ہے لکھنو میں الگ ہے پانڈے میں دروہ تھا وہ الگ ہے برحال انیس اٹھارو ستاون کے پورن بار اٹھارہ سو اٹھارو ستاون کوئی بھی ہندوستانی دس انچ سے بڑا اموٹ سہیت ڈھار دار شکل نہیں رکھ سکتا لائسنس کے لئے آپ کو پرشاسن کے پاس جانا ہوتا ہے اس سے پہلے سب ہتھیار ہمارے پاس ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بھی آپ کندھی پر رکھنے سماج میں وپلو ہوگا 2.5 اس سے نیوٹنے کی تیاری ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں بڑیا اپنے بڑیا بڑیا ساڑھی ان کی سرکشہ کیا اور شکتہ پڑے دھمار پس کیا ہے ہم پلس کے اب بھروس سے اپنے آپ کو مانتے ہیں بیس کروڑ لو اور ہمارے جو سارا سین نیول ہے پوری سینہ پی ایسی پولیس آئی ٹی بی بی اے وہ سب ملا لیے بیس لاکھ نہیں ہے یہ کم سے کم بیس کروڑا ہے جو جن جو پروٹینشیل ہیں آتنگوازی بننے کے لیے سب نہیں ہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں دو سو لوگ نعرے بازی کرتے زندہ واد مردہ واد کرتے گلی کے آگ سے نگلی پتر بھیگنے شروع کر دی جیپور میں ہو کے چھکا ہے چار تھانہ چھتروں میں ہے چھتانہ چھتروں میں پہل کیوں لگانا پڑ گیا اب ہمارے پاس نہ تو شہست نہ ہیں نہ ہماری منسکتی ہے اگر وہ پیسہ بچتا ہے دھوٹی گننی خرید لیں گننی کی رکشہ کے لیے کیا وہ ہو کچھ آئی نہیں تو ایسا کرتے ہیں ناپن بڑھاتے ہیں اور داد بڑھا لیتے ہیں کٹھ آئیں گے انہوں سے نوچیں گے اور اس کی عویوک کی شکل سے ہوتی ہے اپنے آپ کو سر نہ بھی کیجئے اپنے آپ کو تیار کیجئے کیسے کریں مگر کیجئے صرف یہ فرنٹ آپ کے میرے کرنے سے ہوگا دوسرے سے نہیں ہوگا دو سے سینہ نیوٹ لیں گی پوائنٹ فائل جو وہ ہمارا کام دے اس کے لیے تیار ہوگی اس کا کوئی بھی بیٹا ہے ہم سہی فروایا ہے ہمارا ہم سہست پوجہ کرتے ہیں مگر سہست پوجہ کو ہم نے کلم اور جو چھین کا چاکو تو اس کی پوچیا پڑھا جائے سبھل تیار تو بنا پڑھے گا اور اس کے بہت سمیہ نیوٹ سوئے بہت سمیہ نیوٹ سوئے بہت سمیہ نیوٹ سوئے بہت سمیہ نیوٹ بلکل صحیح آپ نے فرمایا میں ابھی آپ سے اتفاق رکھتا ہوں تیاری تو سماج کو ہی کرنی پڑے گی سماج جو ہے وہ پوری طرح سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر سمیں اس کی سرکشہ کے لیے اپستت رہے گا ہے ایسا سمبھو نہیں ہے ایسا سمیں کروپ سے سمبھو نہیں ہے ہر سماج کو اپنی سرکشہ کے بارے میں سوچنا تو پڑھتا ہی ہے اور راج جو اس کے ساتھ ہے اس میں کوئی شقی بات نہیں لیکن راج سر وغیابی نہیں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اسی کے ساتھ ہم اب انتن پڑا پہ پہنچ گئے ہیں میں اپنے سبھی جتنے بھی ہمارے ویورز ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو سب کو دلنواد دینا چاہوں گا ان سے یہ بھی انرود کروں گا کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اپنے سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکون بھی دبال ہے جس سے جب بھی کوئی نیا ویڈیو آئے تو ان کو اس کا نوٹیفکیشن بھی مل جائے ساتھ ہی میں افیل جی کا بہت بہت دلنواد کرنا چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اسی کے ساتھ میں اس کارکرم کو یہی پر ورام دیتا ہوں بہت بہت دلنواد کہ مجے کا بیا نہیں ویک прив遊iem لیکن جیل جیل